اسلام علیکم فرنس ویلکم تو مای یوٹیوب چینل آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باڈی وال آف سپونج ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کنال سسٹم ہے آہ دیر آہ تھری ٹائپس آف کنال سسٹم ان سپونج اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ویلکم تو دا غازی انسالوجسٹ وانس اگین اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں اس موڈ پہ کیا بولتا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرف دیکھو اگر ہم پریویس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں جس میں ہم نے اس کے باڈی وال اور سکیلٹن کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے ٹری ٹائپس آف سیلز کا ذکر کیا تھا جس میں ہم نے پینیکو سائٹس کی بات کی تھی میزن کیما سیلز کی بات کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کانو سائٹس کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ جو پینیکو سائٹس ہیں وہ موڈیفائید فارم میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم پورو سائٹ بھی کہتے ہیں اب پورو سائٹ کی جو اوپننگ ہوتی ہے اس کا ہم کیا کہتے ہیں اوستیا کہتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا اوستیا آگے جا کے تھوڑا سا چینج ہونے والا ہے تو لیکن آم فرسٹ افال ہم وے آہ وے جس ہوں دسکس دہا دہا ٹھری ٹیپس آف کنال سسٹم اوکے تو اس ٹری ڈائپس آف کنال سسٹم میں فرسٹ افال جو نا میں چلو دہا ہوں آہ لکھ لیتا ہوں یہاں ٹھیک ہے کہ آہ ٹری آہ ٹھرائپس آف کنال سسٹم ایک چلی اس کنال سسٹم سے پہلے چلو میں ان کے نام باتا دیتا ہوں ایک دفہ آہ 3 ٹائپ آف کنال سسٹم اپا فرسٹ کیا ہوتا ہے اے سائی کون اوکی اور سیک سیکنڈ ہوتا ہے آہ سائی کون کنال سسٹم اور تھرڈ کیا ہوتا ہے آہ لیو کون کنال سسٹم ٹھیک ہے دیکھو آہ جو مطلب آہ اس کنال سسٹم کا جو بیسک فنکشنز ہے جو بیسک ڈیزن ہے وہ یہ ہے کہ وارٹر کو لانا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو وارٹر ہے اس وارٹر میں فوڈ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے سپونج کے جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ موسٹلی میکروسکوپک لائف فارمز ہوتی ہیں میکروسکوپک لائف فارم ہوتی ہیں میکروسکوپک کوئی بھی مطلب آرگنزم ہو سکتا ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں ایٹ کرتے ہیں تو اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وارٹر آتا ہے کس کے ذریعے آسٹیا کے ذریعے یا پوروسائٹ کے ذریعے یا پھر آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ ڈرمال پورس کو آسٹیا پوروسائٹ مطلب اس کی اپننگ کو ہم کیا کہتے ہیں آسٹیا کہتے ہیں اور آسٹیا کی جو موڈیفائیڈ فارم جس سے ہم کیا کہتے ہیں ڈرمال پورس کہتے ہیں تو اس ڈرمال پور کے ذریعے کیا ہوتی ہے وارٹر انٹر ہوتی ہے تو فرسٹ آف آل ہم کس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسکو نائٹ کنال سسٹم اوکے اسکو نائٹ اسکو نائٹ آہ کنال سسٹم اسکو نائٹ کنال آہ سسٹم اوکے اب اسکو نائٹ کنال سسٹم میں یہ کافی سمپل آہ کنال سسٹم ہوتا ہے کافی سمپل اوکے اور اس میں جو کنال سسٹم ہوتا ہے آہ سکو نائٹ کنال سسٹم اوکے اسکِو نائٹ کنال سسٹم ہوتا ہے سمپل ہوتا ہے اب اس میں ہوتاؤ ہوتاぁ آہ وارٹر وہ آسٹیا سے انٹر ہوتا ہے آسٹیا سے انٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس میں جو کانو سائٹس ہوتی ہیں تھے وہ ان سے گزرتی ہے اب کانو سائٹس کے پاس جو فلیجلہ موجود ہوتے ہیں نا یہ کانو سائٹس اس سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں ہی ھولے تو ان کیونوسائٹس کے پاس ایسے فلیجیلہ موجود ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ایسے واٹر کو آگے مووگ کرنا ٹھیک ایسے جو مطلب ادھر سے واٹر کو پروپیل کرے گی آگے کی طرف تو پیچھے سے جو کانوسائٹس ہوت ہیں وہاں سے آجھے سواری جو آسٹیہ ہوتے ہیں وہاں سے واٹر دوبارہ انٹل ہوتا ہے ھٹھیک ہے کیا کام ہوتا ہے کہ اس میں زبیر مطلب جو فوڈ پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو آبزار کر لیتا ہے باقی وارٹر کو آگے پروپیل کرتا جاتا ہے ٹھیکے اس طرح سے جو بہتر کو آگے ذالہ کی مدد سے پروپیل کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے جو یہاں سے آسٹیا ہوتے ہیں پور ہے دوبارہ انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی وارٹر یادی سارے سپنجaire Нет hotels واتر کیا ہوتا ہے کہ آسٹیا آسکولم کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ باہر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپل سا کیا ہے ایسکو نائٹ کنال سسٹم ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کونسا ہے سینکو نائٹ کنال سسٹم آہ سینکو نائٹ سینکو نائٹ آہ کنال سسٹم کنال آہ سسٹم اوکے اب سینکو نائٹ کنال سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مطلب کمپلیکس ہے برانچیڈ ہے جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشنز آئی ہیں اور وہ موڈیفیکیشنز کیا ہیں کہ اس کی جو آؤٹر آؤٹر لیئرنگ ہے ٹھیک ہے یہ آؤٹر لیئرنگ جو اس طرح سے تھی وہ انویجنیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس انویجنیشن سے مختلف قسم کے مطلب یہ دیکھو انکرنٹ کنالز بن گئی ہیں اور جو آسٹیا تھے وہ کس میں کنورٹ ہو گئے ڈرمل پوز میں ڈس اس موڈیفائیڈ دیزر منیوٹ ٹھیک ہے منیوٹ پوز تو اس ڈرمل پوز میں وہ کنورٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب جو یہ ڈرمل ڈرمل پوز ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک دو ترمی یہاں ہے کہ ایک ہے انکرنٹ کنال اور دوسرا ریڈیل کنال ٹھیک ہے اب انکرنٹ کنال میں اس چیز کو یہاں ایسے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ایسے ہے اب فار ایکزمپل ایسے یہ جو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ والے چیز یہ ہوتا ہے انکرنٹ کنال انکرنٹ کنال ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو یہ چیز یہ کیا ہوتا ہے ایک جو ریڈیل کنال ٹھیک ہے ریڈیل کنال یہ چیز کیا ہے ریڈیل ہے مطلب جو آوٹر جو وارٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے وہ کیا ہے انکرنٹ کنال ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو انر سائیڈ ہے ٹھیک ہے انر سائیڈ وہ کیا ہوتا ہے ریڈیل کنال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو وارٹر انٹر ہوتا ہے اس کے اندر کی مدد سینٹر ہوتا ہے وہ ہے ڈرمل پورز ٹھیک ہے اب ڈرمل پورز کے ذریعے وارٹر انکرنٹ کنال سے ریڈیل کنال میں آتا ہے ٹھیک ہے اور ریڈیل کنال کے اس سائٹ پہ اندر کی طرف کیا موجود ہوتے ہیں ایسے ایدھر ٹھیک ہے ایسے فار ایک زمپل یہ کہا ہے کانو سائٹس ہے تو ریڈیل کنال ہے اس کے ساتھ مطلب کانو سائٹس موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کانو سائٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کا وہی کام ہوتا ہے کہ فلیجلین میں موجود ہوتا ہے فوڈ پارٹیکل کو اٹکا لیتے ہیں اور جو باقی وارٹر ہے اسے آگے کی طرف پروفائل کر دیتے ہیں � تو جتنے بھی ہاں درما پورز ہوتں درمل پورز ایسے واٹر فوڈ پارٹیکل انٹر ہوتا ہے اور باقی جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے یا پھر ہواس کے زری result کے زیادہ باہر چلا جاتی ہے ٹھیک ہے وہ وارٹر کیا ہوتی ہیں کہ جو ویسٹ وارٹر باقی جو کچھ بھی میٹیریل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سمپل سا فنڈا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس میں ہم نے کیا بولا ہے کہ وارٹر ہے اوکی وارٹر ہے وہ ڈرمل پور سے آیا ہے موسٹلی آپ لوگ اوستیا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈرمل پور سے آیا ہے ٹھیک ہے درمل پور سے اندر کی طرف کیا موجود تھے ریڈیل کنال موجود تھے ٹھیک ہے ریڈیل کنال موجود تھے اوکی اب ایک اور بات ہے کہ ڈرمل پور سے یہاں کچھ اور بھی پہلے سٹرکچر آ رہا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں انکرنٹ کنال کیونکہ یہ سب سے پہلے انکرنٹ کنال ہے یہاں سے آکے انٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ڈرمل پور موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ڈریکٹ لکھ رہا ہوں کہ وائٹر ڈرمال پور سے کس میں آیا ہے ریڈیل کنال مارا ریڈیل کنال سے وہ پھر کس کی طرف جاتا ہے کانوسائٹس کی طرف جاتا ہے کانوسائٹس کی طرف جاتا ہے اور کانوسائٹس پھر کیا ہوتی کہ وہاں فیلٹریشن ہوتی ہے فیلٹریشن کے بعد جو وائٹر ہوتا ہے وہ آسکلوم کے ذریعے ایکسٹرنل اوپننگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے آؤٹ آف دا باڈی ٹھیک ہے آؤٹ آف دا سپونچ آتھا سپونچ مطلب باہر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو تھرڈ کنال سسٹم ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں لیوکنائیڈ کنال سسٹم لیوکنائیڈ کنال سسٹم ایکچولی لیوکنائیڈ کنال سسٹم اٹس ویری کمپلیکس کنال سسٹم یہ جو ایکزیمپلز تھی ہم نے پچھلے پریویس لیکچر میں بھی کافی زیادہ ایکسپلین سے ان کو ڈسکس کیا تھا کہ کہاں کہاں پائے جاتی ہیں اور اس کے بعد لیوکنائیڈ کنال سسٹم کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کافی برانچڈ ہوتا ہے برانچڈ ہوتا ہے برانچڈ ٹھیک ہے برانچڈ کے علاوہ اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ویری کمپلیکس ہوتا ہے اور موسٹ کامن مطلب یہی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کمپلیکس انال سسٹم ہوتا ہے اور اس میں ایک بات ہے کہ اس میں جو مطلب مزید موڈیفیکیشنز ہو گئی ہے рокوںwatch لئے چلا نہیں میں سپونجو سیل کیویٹی تھی وہ ریڈیووز ہوگیا سپونجو سیل کیویٹی ہو گئی ہے وہ ریڈیوز ہوگی ہے سپونجو سیل کیویٹی کے ہوتا ہے تھی کہ ہے تو اس کی جگہ پڑ بھی کیا آگیا ہے is replaced by the control cell سیلز اب کانوسائٹ چیمبرز کی بات کر لیں اس کی وہ ان سے ریپلیس ہو گئی ہے تو مطلب یہ کہ کانوسائٹ سیلز زیادہ ہو گئے تو جب زیادہ ہو گئے تو یہاں فلٹریشن بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی جب فلٹریشن زیادہ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ فوڈ پارٹیکلز کو وہ کیا کریں گے انٹرہپ کریں گے ٹھیک ہے کہ سپونجر سیلز ریڈیوز ہوگی اور ان کی جگہ مطلب کانوسائٹ چیمبرز آگئے کانوسائٹ چیمبرز آگئے اور کانوسائٹ چیمبرز آگئے تو وہاں کیا ہوگی فلٹریشن کافی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے مور فلٹریشن مور فلٹریشن ہوگی تو پھر مور فوڈ پارٹیکل کو وہ کیا کریں گے انٹرہپ کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ وارٹر ہے ڈرمل پورس کے ذریعے یا پھر ہم جنہیں بولتے ہیں آسٹیا اس کے ذریعے کیا ہوا ہے انٹر انر سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے اب فار ایک جمپل یہ دیکھیں کہ یہ جو ایسے سمجھے کہ وارٹر انٹر ہویا ہے یہ جو ویٹر کا انٹر ہونا ہے جس مطلب ایسے باڈی کے اندر انٹر ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انکرنٹ کنال ٹھیک ہے اب انکرنٹ کنال کے اندر اس کے بعد واٹر نے کہاں جانا ہے کانوسائٹ چیمبر میں جانا ہے اب کانوسائٹ چیمبر میں جو فوڈ پارٹیکل ہیں وہ انٹرہپ ہو گئے اب باقی جو وارٹر کانوسائٹ چیمبر سے باہر کی طرف آتا ہے جس پیسیج سے جس راستے سے وہ آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکس کرنٹ کنال مثال کے دور پر اب یہ جو یہ تھے کانوسائٹ سیلز ٹھیک ہے اسے وارٹر بہر آرہا ہے بہر آرہا ہے تو یہ کیا ہوا ایکس کرنٹ کنال ٹھیک ہے وارٹر انٹر ہو رہا ہے آستیا کے اندر آیا ہے ٹھیک ہے وہ ڈرمال پور سے اندر آیا ہے تب وہ کس کی ذریعہ آیا ہے ان کرنٹ کنال کے ذریعے اور جب کانوسائٹ چیمبر تھے اس سے باہر آیا تو وہ کس کی ذریعہ آئے گا ایکس کرنٹ کنال کے ذریعے وہ باہر آئے گا ٹھیک ہے باہر آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو وارٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی آسکولم والا راستہ پکڑ کے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے راستہ پکڑ لیتا ہے اپنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ آسکولم ہے یہاں سے بھی باہر نکل سکتا ہے اس میں آسکولم مطلب کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ برانچیٹ زیادہ سے زیادہ مطلب اس میں فلیجلیٹڈ چیمبر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آسکولم موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ وارٹر ایکسکریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں یہاں فیلٹریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت جاتا ہوں اور کہ اللہ حافظ